اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے آج میں نے بہت کرکرے کرارے منی رول اور بہت کرسپی سے سموسے تیار کیا ہیں افتار کے لئے تو آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے سب سے پہلے ایک پین لیا ہے اور اس میں صرف ایک ٹیبل سپون میں نے کھی دالا ہے کوکنگ آئل ڈالا ہے سوری پھر یہ چکن ہے ایک پاؤ چکن ہے جس کو میں نے نمک دال کے بوائل کر لیا تھا اور اس کا ریشہ بنا لیا تھا اس کو میں نے چند سیکنڈ لو فلم پر پرائے کیا ہے اور اس کو زیادہ پکانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اس کے لئے میں نے جو مسالے لیا ہیں وہ یہ ہیں ایک چمچ کٹیوی لال مرچے ایک چمچ حلدی پاورڈر ایک چمچ دھنیا پاورڈر اور آدھی چمچ کالی مرچ پاورڈر ایک چوتھائی چمچ نمک ایک چوتھائی چمچ گرم مسالہ اور آدھی چمچ چاٹ مسالہ اور مسالے ڈالنے سے پہلے میں نے اس میں ایک کپ باریک کٹی ہوئی بن گو بھی شامل کی ہے چکن اور یہ بن گو بھی تقریباً برابر ہے دونوں اور ساتھ میں میں نے اس میں یہ سارے مسالے شامل کر دیا اور یہ بہت ہی مزیدہ اور چٹ پٹے سے سموزی اور رول تیار ہوئے تھے کیونکہ اس میں کافی سارے مسالے ڈالے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے ایک چمچ کے قریب لیسن ادھرک کا پیسٹ اس میں شامل کیا ہے اور اس کو گلانا بلکل بھی نہیں ہے بس ہلکا سا نرم پڑ جائے تاکہ مسالوں کا کچھا پن جو ہے وہ نکل جائے اور جو سبسی کا کچھا پن ہے تھوڑا سا وہ نکل جائے پانی بغیرہ تو ہم نے اس میں بلکل شامل نہیں کیا بس یہ ہلکی سی نرم پڑ جائے لیکن مسالہ جو اس کا ہے یہ کھڑا کھڑا رہنا ہے سبسی چیکن یہ سب کھڑی کھڑی رہنی ہے جیسے کھڑے مسالے کا کوئی سالن تیار کیا جاتا ہے اس طرح اس کے ساتھ میں نے اس میں دو کٹی ہوئی باریک ہریمچنے ڈال دیا ہریمچنے میں ہمیشہ کم ہی استعمال کرتی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ یا کم جیسے بھی چاہیں کر سکتی ہیں اس کو بس تین سے چار منٹ تک پرائی کرنے کے بعد میں نے اس کو کور کر دیا تھا تاکہ یہ اس ٹیم سے تھوڑی سی نرم پڑ جائے یہ دیکھیں یہ بلکل پرفیکٹ اور زبردست قسم کی سموسہ اور رول کی پیلنگ دیار ہو چکی ہے اور یہاں پر میں نے کٹا ہوا ہر دنیا شامل کر دیا اس میں آج کل گیس نے بہت پریشان کیا ہوا گھر میں بہت ہی کم افتاری بن پا رہی ہے چار پانچ دن سے تو بلکل افتار کے ٹائم گیس ہوتا ہی ہی نہیں تھا آج ہے تو میں نے یہ تھوڑا تیار کر لیا بہت افتار تفری میں تیار ہوا یہ بھی کیونکہ اچانک گیس آ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ جلدی سے یہ تیار کر لیتے ہیں اور یہ ایک پیالی میں تین سے چار سمہ چھاٹا لے کر میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اور پانی ڈال کر اس کو بلکل پتلا پتلا سے گھول لینا ہے سارے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں تو اب ہم سموسے کو فولڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں سموسے پٹی میں نے لی ہے سرائنگل کے شکل میں پہلے ایک سٹپ سے اس کو فولڈ کیا اور پھر دوسرا سٹپ اور یہ دیکھیں اب اس میں سموسے میں ہم یہ فیلنگ ڈال دیں گے اس کی آپ بھی اس طرح سے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سموسے تیار ہوئے تھے اور انشاءاللہ آپ کے بھی کروالوں کو بہت پسند آئیں گے یہ سموسے میں میں نے اس کی فیلنگ ڈال دیا اور اس پر جو آٹے کا گھول ہم نے تیار کیا تھا وہ سموسے پٹی کے کناروں پر لگانا ہے یہ اس کو اچھی طرح سے لگا کر اور پھر سے بند کر دینا ہے اور یہ دیکھیں سموسے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں سموسے تیار ہو گیا ہے یہ میں ایک بار اور آپ کو بتا دیتی ہوں ایک سٹیپ اور یہ دوسرا سٹیپ اور یہ سموسے فولڈنگ بہت ہی آسان اور صرف دو سٹیپ میں مکمل ہو جاتی ہے اور اب میں اس میں یہ اس کی پیلنگ ڈال رہی ہوں اسی طرح سے میں نے یہ دوسرا سموسے بھی تیار کر لینا ہے اور یہ سموسے تیار کرنے کے ساتھ ہی میں نے سوچا کہ تھوڑی سی رول بھی بنا لیتی ہوں اور یہ جو سموسے پٹی ہے یہ میرے پاس ریڈی میٹ بازار سے میں نے منگوائی تھی ہے تو یہ سموسے پٹی لیکن میں نے اس کے منی رول بھی تیار کر لیا ہے ون بائٹ منی رول میں نے سوچا کہ چلے ہیں چھوٹے چھوٹے سے رول بھی بنا لیتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ بلکل چھوٹا سا ننم ننہ سا رول تیار ہو گیا ہے رول تیار کرنے کے بعد اس کی کناروں کو بھی اسی طرح سے بند کر دینا ہے اس طرح ہمیں سموسے کی کنارے بند کر دیئے تھے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے اس کو ہاتھوں سے اس طرح دبا دینا ہے تو یہ اس کی کنارے بند ہو جائیں گے ویسے بھی فرائی کرتے ہوئے فلنگ اس کی باہر نکلتی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بھی تیار ہو گیا ہے سموسے پٹی اور اس کی فیلنگ کا سامان تو بہت سارا تھا ابھی میرے پاس لیکن میں نے فلحال کم ہی بنائے اٹھا کے رکھ دیئے کیونکہ افتار کا ٹائم کریب آ رہا تھا میں نے کہا چلیں ویڈیو تو کمپلیٹ کروں پھر اس کے بعد بناتی رہوں گے ساتھ میں یہ ٹینشن بھی ہو رہی تھی کہ کہ کہیں گیس ہی نہ چلا جائے اس لئے میں نے سوچا کہ جتنے بن گئے ہیں ان کو فرائی کر لیتی ہوں باقی سامان اٹھا کے میں نے پریج میں رکھ دیا کہ یہ پھر بعد میں بنا کر اگلے دن کے لئے پریج کر لوں گے تو فلحال میں نے یہ جتنے تیار ہوئے تھے ان کو فرائی کرنے کے لئے کھڑائی میں ڈال دیا ہے گیس کا پریشر ابھی یہ بھی کم ہو چکا ہے پڑھنا چاہا تھا تیز آ رہا تھا جب میں نے کھانا بنایا ہے چلے اگر کم پریشر میں بھی آتا رہا ہے تو پھر بھی آہستہ آہستہ کام ہو ہی جائے گا بلکل سے آف ہو جاتا ہے پھر تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو تو لائک کر ہی دیا ہوگا اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اور یہ دیکھیں سموسی آہستہ آہستہ فرائی ہونے شروع ہو گئے چلیں گے اس کا پریشر بھی کچھ بہتر ہوا تو اب یہ جلدی جلدی فرائی ہو جائیں گے اور افتار سے پہلے میرا تمام کام کمپلیٹ ہو جائے گا پروٹ اور شربت بغیرہ پہلے سے تیار ہیں تو اب یہ سموسی اور رول بھی تیار ہو گئے بہت مزیدار اور کرسپ بھی تیار ہو گئے تھے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا اور آپ کے دسترخوان اسی طرح سے کشادہ اور وسیرہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری رمضان المبارک کی عبادتوں کو قبول فرمائے آمین سم آمین اور گھر والوں کے ساتھ اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا کیونکہ ہم سب سے زیادہ اپنے آپ کو ہی اگنور کرتے ہیں تو بس اسی طرح کی مزیدار سی چیزیں بناتے رہیں گھر میں اور گھر والوں کو کھلاتے رہے گیا ملتا ہے انشاءاللہ پھر ایک اور اچھی سی راسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتا ہے ملتا ہے موسیقی